سرکار کی بارگاہ میں بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ حدیعیں نات پیش کے رہے تھے کہ حضور میری ساری بہار آپ سے ہے اور میں خوبصورت انداز کے ساتھ ایک دو اشار مولا علی کے اور جمجاب محمد مدسر الہی نقشبندی صاحب کے بائے کا حوالے کرتی ہیں ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو علی والے ہیں دائے ہاتھ اٹھائیے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غاوسیہ پیر سید نسید نسید شاہ صاحب گوڑلا شریف کے تاجدار کہتے ہیں سعید خلیفہ جنگیر صاحب جناب حاضر صاحب کہتے ہیں کہ مندر فضاہ دہر میں سارا علی کا ہے جناب علیاء کا جولور صاحب کہ مندر فضاہ دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کہ مندر فضاہ دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جوز کے چہرے پہ ہے آیا ارے گوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے ایک پر ہاتھ اٹھا گئے کہیں سبحان اللہ کہ منطر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس زمد بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جوز کے چہرے پہ ہے آیا ارے گوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو سرے میمہ ہے دو مقتل بڑا ہوا مرحب والے کہتے ہیں اٹھو اس مصرے پر ہاتھ وہ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا جس کا ایمان ہے جو کچھ بھی ملتا ہے علی کے در سے ملتا ہے اور کہتے ہیں مرحب تو سرے میمہ ہے دو مقتل بڑا ہوا اٹھنے کب نہیں یمارہ علی کا ہے یمارہ علی کا ہے اٹھایے دو ہاتھ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غاؤثیہ پھوٹر شکزیت نعرہ حیدہ محمد مدرسر الہی نقشباندی پھائی محمد غلام عباس نقشباندی صحبائیں اور سرکار دوالم کی بارگاہ میں حدیعہ نعرہ پیش کرنے کی ساتھ اتاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر سے شاہیں بھرور ہوتی ہیں دعائے مصطفیٰ کے نام سے قبول ہوتی ہیں جو ابھی لگاتا ہے نعرہ حیدری دور سے سمجھو کہ ساری بلائیں علی کے نام سے دور ہوتی ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غاؤثیہ